رمضان گیم شوز کیا بلائے یہ؟ یہ وہ فنومن ہے جو ہر سال رمضان کے مہینے میں پاکستان کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تھرلنگ، انٹرٹیننگ اور کانٹرویشل رمضان گیم شوز کی ایک بڑی آڈینس بن چکی ہے لیکن ان شاندار مناظر، علی شان سیٹس، چمکدار لائٹس اور مشہور سیلیبریٹیز کے پیچھے چھپے ہیں سوالات جو پوچھے جانا بہت ضروری ہیں کیا یہ شوز اصل میں رمضان کی روح کے مطابق لوگوں کی مدد کرنے کا طریقہ ہے یا صرف اس مقدس مہینے کا فائدہ اٹھا کر بے انتہار ریٹنگز اور پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ ہے آئیے جانتے ہیں رمضان گیم شوز پاکستان میں ٹی وی انٹرٹینمنٹ کا بہت اہم حصہ بن چکے ہیں یہ گیم شوز لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں اور ہزاروں لوگ ان شوز میں حصہ بھی لیتے ہیں گوگل کے مطابق پاکستان میں جیتو پاکستان اور گیم شو ایسا چلے گا ایک مہینے میں ایوریج ایک لاکھ سے لے کے دس لاکھ مرتبہ سرچ کیا جاتا ہے رمضان گیم شوز کے حق میں جو سب سے بڑا پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے وہ یہ کہ یہ گیم شوز انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہیں ویسے ہی پاکستانی چینل پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر وہی ساز بہو لڑائیاں اور تلاک والے ڈرامے ہیں ان سب کے بیچ میں یہ گیم شوز صحیح مہینے میں انٹرٹینمنٹ پروائیٹ کرتے ہیں جس کی اشد ضرورت ہے پورا دن روزہ رکھنے کے بعد تھک آر کے افطار کر کے جب کوئی شخص آرام کرنے لیٹے گا تو گیم شوز دماغ کو ریلیکس اور ایزی کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ مطابق اٹھایا جاتا ہے کہ رمضان کا تو مطلب ہی اپنے سے فائنینشلی کم تر لوگ کی مدد کرنا ہے ان کا احساس کرنا ہے اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ غریب عوام کو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ دھیر ساری چیزوں سے نوازا جائے خاص طور پر وہ چیزیں جو وہ خود خرید نہیں سکتے جیسے کہ اے سی بائک گاڑی واشنگ مشینز وغیرہ وغیرہ لیکن اگر یہ رمضان گیم شوز اتنا ہی اچھائی اور بھلائی کا کام کر رہے ہیں تو پھر ان پر تنقید کس بات کی ہوتی ہے پچھلے سال فیڈرل منسٹر فر ریلیجیس افیرز نور اللہ قادری نے اس وقت کے پرائم منسٹر امنان خان کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے رمضان میں گیم شوز کو بین کر دینے کی درخواست کی تھی کچھ ریلیجیس کولرز اور لوگوں کا ماننا ہے کہ ان گیم شوز نے رمضان جیسے مبارک مہینے کو کمرشلائز کر دیا یعنی کہ اس کو بزنس کرنے کا ایک طریقہ بنا دیا ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس طرح یہ گیم شوز مٹیریلزم کو بڑھاتے ہیں یعنی کہ لوگوں کو اکساتے ہیں کہ وہ چیزوں کے پیچھے بھاگیں اور ان کو رمضان کی اصل روح سے دور کرتے ہیں جیسے کہ نماز پڑھنا اور اللہ کا ذکر کرنا ان گیم شوز پر یہ بھی تنقید کی جاتی ہے کہ یہ گیم شوز غریب لوگ کا بھلا کرنے کے نام پر ان کی بیزتی کرتے ہیں ان کی ڈگنیٹی کے ایکسپنس پر ان کو چیارٹی دیتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان امیر ہو یا غریب پڑھا لکھا ہو یا انپڑھ اس کی ڈگنیٹی اس کی رسپیکٹ اس کا وقار ایک برابر یہ تو پھر کیوں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ جو سب سے اچھا ناچے گا اسے بائک ملے گی لوگوں کو بھی اس بات کی آرڈٹ ڈالی جا رہی ہے کہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی عزت کے ایکسپنس پر دو چار حرکتیں نیشنل ٹی وی پر کر کے دکھاؤ اپنا مزاق بنواؤ اور ہم سے چیزیں لے جاؤ کچھ لوگ کافی سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ پوری قوم کو بھیکاری بنایا جا رہا ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اگر گیم شو اس کا صحیح مطلب ہی چیریٹی کرنا ہے تو اس کہاوت کے مطابق چلو کہ نیکی کر دریاں میں ڈال اور کیوں کہ ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب ٹی آر پی یعنی کے ریٹنگز کے لیے ہوتا ہے جس سے خوب سارا پیسہ بنایا جاتا ہے اور جو کمپنیز ان گفز کو سپانسر کرتی ہیں ان کی خوب مارکٹنگ ہوتی ہے مثلا سال 2019 میں گیم شو جیتو پاکستان جو ریٹنگ میں سب سے آگے تھا تین لاکھ روپے پر منٹ چارج کرتا تھا اپنی بریکس کے دوران ایڈز چلانے کے لیے ان بے شمار تنقیدوں کے بعد بھی رمضان گیم شوز کو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں اوورال رمضان گیم شوز پر ہونے والی یہ بحث دو قسم کے لوگوں کو آمنے سامنے لاکر کھڑا کر دیتی ہے ایک وہ جو کہتے ہیں کہ یہ گیم شوز رمضان کو کمرشل بنا رہے ہیں اور رمضان جیسے بابرکت مہینے میں لوگوں کو عبادت کی صلاح دینے کے بجائے اس سے دور لے جا رہے ہیں اور دوسری طرح وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ گیم شوز بہترین ذریع ہیں انٹرٹینمنٹ کا جس کے ساتھ ساتھ ضرورت من لوگ کی بھی مدد کی جاتی ہے آخر میں یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ ٹی وی چینل سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ لاکھوں کروڑوں روپے غریبوں کی امداد میں لگا دیں اور اس سے ریٹنگز بھی نہ کمائیں ایک ٹی وی چینل کے لیے at the end of the day یہ پیسہ بنانے کا ہی طریقہ ہے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے یہ ریٹنگز اپنے آپ نہیں بڑھتی جا رہی ہیں یہ ریٹنگز اس لیے بڑھے ہیں کیونکہ بہت بڑی عوام یہ شوز دیکھنا چاہتی ہے اور اس ہی کا فائدہ ٹی وی چینلز اٹھاتے ہیں میری رائے میں گیم شوز ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے اور اگر ایک مشکل دن کے بعد تھوڑا ریلیکسنگ ٹائم مل جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے لیکن اس لکیر کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے جہاں سے انٹرٹینمنٹ ختم ہو جائے اور کسی غریب کی ضرورت کا مزاگ بنایا جائے اسے پوری دنیا کے زامنے بے عزت کر کے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھائے جائے آپ کی کیا رہے کیا یہ گیم شوز ہونے چاہیے یا ان پر واقعی بین لگا دینا چاہیے کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے گا شکریہ